السلام علیکم اچھا جی خان صاحب اس وقت ہو رہا یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ پورا پہنچا نہیں ہے راول دین چوک پہنچ گیا ہے وہ سپیکر والا ابھی تو میری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ میں نے اپنی سپیچ اتنی کھیچنی ہے کہ آپ کی تقریر سے پہلے ساؤنڈ سسٹم یہاں پر آ جائے پیار یہ اچھا جی خان صاحب آپ کی جو سب سے اولین ترجیح رہی ہے خاص صور پہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے سارے پاکستان کے اندر اپنی تنظیموں کو مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک جو عمران خان چلا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن یہ آسان کام نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے صرف عوام کی میں مقبولیت ضروری نہیں اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ایک منظم تنظیم کی ضرورت ہے اسی لیے بار بار خان صاحب نے یہ کہا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے ایک مہینے میں میرے خیال میں کم سے کم ساتھ یا آٹھ میٹنگ خود چیرمن صاحب کر چکے ہیں اور ذاتی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں کہ تنظیمیں کہاں تک پہنچی ہیں تو میں خان صاحب دو تین چیزیں کروں گا ایک تو یہ کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ یہ جو تنظیمیں اسلام آباد کی یہ کرتی کیا رہی ہے ان لوگوں نے نہ صرف پچھلے ساڑھے پانچ مہینے کے اندر ڈیڑھ سو سے زیادہ دفعہ یہ لوگ موبیلائز ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کی کال کے اوپر چاہے وہ ایف نائن پاک کے اندر مظاہرہ ہو وہ ریلیز ہو وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے ہو وہ احتجاج ہو وہ کچیری کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر مختلف لیڈرز کی بیل کی ہیرنگز ہو ہر جگہ یہ لوگ پہنچتے رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے تمام ان لوگوں کو اسلام آباد کی تنظیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سب پہ فخر ہے لیکن ایک دن جس کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ خان صاحبے پچیس مئی پچیس مئی کو پچیس مئی کو یہاں پر تقریباً چھے گھنٹے چھے گھنٹے یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو خود براہ راست پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومتی تشدد کے سامنے کھڑے رہے اور انہوں نے ثابت کیا اس دن کہ یہ کسی نظریہ پر یقین رکھنے والے ہیں یہ صرف عودوں کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں اور چھے گھنٹے کی جد و جہد کے بعد انہوں نے یہاں سے کنٹینر کلیر کیے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک تک پہنچے تھے میں ایک دبا پھر آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب آپ کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب کے تنظیم کی اس وقت صورتحال کیا ہے اسلام آباد کے اندر ریجن کی سطح کے اوپر یہاں پر لوگ بیٹھے میں 65 لوگ ہیں جو ریجن کی باڈی کا حصہ ہے ڈسٹرٹ کے اندر 175 لوگ ہیں جو ڈسٹرٹ باڈیز کا حصہ ہیں 1249 لوگ ہیں جو یونین کانسل کی سطح کے اندر تنظیمی عوضے رکھتے ہیں 560 لوگ ہیں جو وارڈ کی لیول کے اوپر اس وقت عوضے دار ہیں 1124 لوگ پہلی دفعہ بلوک کورٹ کے لیول کے اوپر 1124 لوگ بلوک کورٹ کے لیول کے اوپر اس وقت نوٹیفائیڈ عوضے دار ہیں اور ہمارے جو مختلف ونگز ہیں اس کے اندر ہماری خواتین ہیں ہمارے یوتھ ہیں ہمارا لیبر ہے ہمارا ٹریڈرز ونگ ہے ہمارا مانورٹیز ونگ ہے یہ سب ملاکے 1824 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان ونگز کے ممبرز ہیں کل ملاکر آج کی تاریخ میں نوٹیفائیڈ میمبرز اسلام آباد کے آپ سب کو مبارک کو چار ہزار نو سو تہتر لوگ اسلام آباد کے نوٹیفائیڈ میمبر ہیں اچھا اچھا یہ آپ لوگ جو تالیاں بجا رہے ہیں آپ تو ٹھیک تالیاں بجا رہے ہو لیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علی ایوان کدھر گیا علی ایوان چھپا ہوا ہے کہ ساؤنڈ کا سسٹم ابھی تر ٹھیک نہیں ہوا ہے علی ایوان راول ڈائنگ چاک کراس کر گیا تھا کدھر پہنچا ہے علی ایوان راجہ خورم باقی یہاں پہ جتنے عددار موجود ہیں یہ ذرا سن لیں یہ زیادہ خوش نہ ہو جانا کہ پانچ ہزار میمبرز ہیں اتنے میمبرز ہو گئے ہیں ماشاء اللہ خان صاحب اس وقت کنونشن سینٹر کے اندر پورے نہیں آ رہے ہیں اور اس وقت میمبرز باہر کھڑے ہوئے ہیں لیکن حدف سن لیں آپ کا کیا ہے جہاں تک آپ نے اس کو لے کر جانا ہے دوسری طرف اوت ہے بھائی جہاں تک ہم نے لے کر جانا ہے سولہ ہزار میمبر بنانے مجھے ہر بلوک پورٹ کے اوپر ہر بلوک پورٹ کے اوپر مجھے دس بندے چاہیے لڑکے لڑکیاں جو بلوک پورٹ کے اوپر ہوں گے اور یہ ٹوٹل ملا کے بنیں گے سولہ ہزار اور یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہوگا سولہ ہزار کرنا اسلام آباد شہر کے اندر کم سے کم پانچ سے چھے لاکھ بندہ اس وقت دمران خان کو ماننے والا موجود ہے کم سے کم سولہ ہزار کا میمبر بنانا ہے آخر میں میں ایک بات کروں گا حلف لینے سے پہلے میں آپ کا حلف لوں گا کدھر علی کدھر پہنچے پہنچ گیا ہاں لگ رہا اوکے اچھا جی میں آخری آخری ایک بات کروں گا آخری آخری موسیقی اچھا نوجوانوں نوجوانوں اس سرہ سنو یہ ذرا غور سے میری بات سنو ایک منٹ یار ایک منٹ امجد امجد بیٹھ جا غور سے میری بات سنو خورم رک جائے ایک منٹ غور سے میری بات سنو جو پچھلے چھ مہینے میں ہوا ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو انسان بڑا بنتا ہے اپنے نظریے سے انسان بڑا بنتا ہے اپنے کردار سے انسان بڑا بنتا ہے اپنی قربانی دینے کی تیاری سے انسان عودوں سے بڑا نہیں بنتا کوئی وزیر عظم کی کرسی پر بیٹھ کر چیری بلوسم بن جاتا ہے اور کوئی اپنے ہاتھ میں صرف ڈائری اور پین اٹھا کے گھر چلا جاتا ہے اور پاکستان کے دل پر راج کرتا ہے خان صاحب خان صاحب اس وقت سپرائز رہے گی ایسو تمہار کو کیا ہوئے تنی لمبی تقریر کی ہو رہا ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی تھوڑی سی اور کرے ہیں بھی بس ساؤنڈ سسٹم آن ہونے والا ہے اچھا جی آپ آگے کدھر جانا ہے بات تو کریں گے آگے تفصیل سے بات کریں گے خان صاحب خود لیکن میں صرف ہفتے کی بات کر دوں آپ کے ساتھ ہفتے کے دن ہفتے کا دن ایک عام اعتجاج نہیں ہونے میں آ رہا ہے ہفتے کے دن آپ جیسے پہلے اعتجاج کرتے رہے ہیں یہ ایسا اعتجاج نہیں ہونے جا رہا ہے خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ تحریک اب اپنے آخری مرحلے میں جا رہی ہے آپ اس آخری مرحلے میں اپنے کپتان کے جذبے کے ساتھ چلنے کو تیار ہو تیار ہیں خواتین بھی تیار ہیں تو ہفتے کے دن کو آپ سمجھیں کہ یہ ہفتے کو اس تحریک کا سیوی فائنل ہونے جا رہا ہے فائنل کال بعد میں دیں گے خان صاحب لیکن ہفتے کے دن اس تحریک کا سیوی فائنل ہونے جا رہا ہے اور آپ نے ہفتے کے دن یہ تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں اپنے ساتھ کم سے کم کم سے کم ہر شخص نے اپنے ساتھ خود ذمہ داری لے انفرادی طور پر پانچ پانچ صرف پانچ بندے آپ ہر ایک نے ایف نائن پاک لے کے پہنچنے ہے ہفتے کے دن پہنچیں گے قبول ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اچھا جی اب آخر میں میں اب آپ سب اپنی اب آپ سب کھڑے ہوں گے ایک منہ اچھا جی اب آپ سب کھڑے ہوں گے اور آپ عمران خان صاحب کی موجودگی میں حلف اٹھائیں گے جو آپ سب کو عدے دیئے گئے ہیں شروع میں میں کہوں گا میں اور اس کے ساتھ میں کے ساتھ آپ نے اپنا نام لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ست کے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین اس میں دیئے گئے مقاسد اور اہداف پر نہ صرف مکمل یقین رکھتا ہوں بلکہ اسلامی جمہوری پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف سے مکمل وفاداری کا عہد کرتا ہوں یہ کہ میں یہ کہ میں پارٹی آئین کے الفاظ اور روح کے مطابق اپنے فرائض بطور پارٹی عددار اپنی بہترین صلاحیت اور مکمل ایمانداری سے سر انجام دوں گا اور یہ کہ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی تحریک میں پارٹی کی جانب سے جو ذمہ داریاں بھی مجھے سوپی جائیں گی انہیں بطری کے ایسا ندا کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں آمین پاکستان پاکستان